ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز رشتوں کو لہو لہان کرتی ایک تصویر سامنے آئی ایک ایسی کہانی جس نے سبھی کو دنگ کر کے رکھ دیا ایسی واردات جس میں اپنوں کے ہاتھ ہی اپنوں کے خون سے رنگ گئے آپ بھی دیکھئے بوانی کھیڑا میں کیوں کھیلا گیا یہ کھونی کھیل ایک ہی پریوار کے تین سدسیوں پر تلوار سے کیا گیا جان لیوہ حملہ ماں بیٹے اور بیٹی کو کیا لہو لہان بہت ہی قریبی شخص ہے حملہ ور آپ بھی دیکھئے آخر کون نکلا اپنوں کے ہی خون کا پیاسہ جب اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں تب رشتوں پر سوال اٹھے لگتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ اب بھروسہ کریں تو کس پر کریں یہ تصویریں ایک ہی پریوار کے لوگوں کی ہیں ماں بیٹے اور بیٹی پر تلوار سے حملہ کر انہیں لہو لہان کر دیا گیا ان تینوں پر حملہ کرنے والا ان کا بہت ہی قریبی شخص ہے یہ حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس پریوار کے داماد نے کیا ہے سانگ میں ایک سرابی پتی نے اپنی پتنی کو ساتھ میں بھیجنے کو لے کر ایسا آپاک ہویا کہ اس نے تیزدارہ تھیار سے اپنی ساس سسور سالے اور پتنی پر حملہ کر دیا اس حملے میں پتنی سالے اور ساس کی حالت ناجک بنی ہوئے ہیں جن کو علاج کے لیے بیوانی کے سامنے اسکتال میں لے جائے گیا ہے آخر کیوں اس پریوار کے داماد کے سر پر خون سوار ہو گیا آخر کیا وجہ تھی کہ آروپی نے اپنی پتنی سالے اور ساس پر تلوار سے حملہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا اس پوریوار داست پر ہم آپ کو روپا رو کروائیں گے ہم ایک ایک کر کے پرت درپرت اس معاملے کو آپ کے سامنے رکھیں گے تراصل بوانی کھیڑا کے گاؤں چانگ کی رہنے والے مہیلا کی شادی جین کے دھمتان گاؤں کے رہنے والے وکرم سے ہوئی تھی پیرد پریوار کا آروپ ہے کہ پتی پتنی میں کچھ سمیہ سے من مٹاو چل رہا تھا پتی نشے کا عادی ہے اور وہ نشے کی حالت میں گھر آ کر ان کی بیٹی کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا اور اسی بیچ جھگڑے کے چلتے آروپی کی پتنی اپنے مائے کے عادی بیٹے دنوں آروپی وکرم اپنی پتنی کو لے دے سسورال پہنچا لیکن پتی کی عاد سے خرام ہونے کی وجہ سے پلوار نے بیٹی کو پتی کے ساتھ نہیں بھیجا یہی بات آروپی پتی کو ناگوار گزری اور وہ اس بات پر پوری طرح سے دل ملا گیا وہ منگلوار کو نشے کی حالت میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پھر سے اپنے سسورال پہنچا اور ان لوگوں نے مل کر پریبار پر تابر توڑ تلواروں سے حملہ کر دیا پریبار کا کہنا ہے کہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کیا روپی ایتا قدم ہی اٹھا سکتا ہے جی رات دن تنگ رکھا تھے مارے کٹھے رات دن ارنو روز کم ابھی پیشہ دے لی لیا اوکڑ تلیا مائی باما دو ڈیڑھ مینے ہوگی جی مینے آئی نے آج سبھے سبھے آئے اور کسی سے نہیں بولے مو پہ منو ڈاٹھا مار رہا کیا تھا دی تلوار چبھا جی کرو تو میری ممی کا بھی لگی میرے بھائی کا بھی لگی میرے بھی لگی جی تلوار سے ماری جی ہم نے تو پتہ کون ہی ہم تو سبھے اٹھے تھے کھانا وانا بنایا کاشن باسن مانجن لگی برما تھا میرے آنگن میں مڑو بیٹھی کاشن مانجن رہی تھی یو لڑکا ہے یو دکان پہ جا کرا جی چا بنا آئی تھی چا پی کے نا آر آتھ مو دون لگ گئے لی یو بس بھی میں دکان کی تیاری تھی اتنی بار میں آگیا جو جو بٹے ہو تھا مارا وہ ہی آیا بکرم تو ہم نے تو دیکھا بھی کون ہی ڈاٹھا مار رہا تھا آر آن دی اس نے تو بس چھو رک ہماری پہلی تلوار لے رہا تھا جی تلوار سے ماری اس نے پھر دو تو اس کا ماری تیسری میرا ماری میرا چیار جگہ لگ رہے تھے آر اوپی حملے کے واردات کو انجام دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرار ہو گیا اس حملے میں آر اوپی کی ساس پتنی اور سالہ بھوری طرح سے خائل ہو گئے جنہیں اسپتال میں بھانتی کھرا کر حملے کی سوچنا پولیس کو دی گئی پولیس نے پرنٹ کاروائی کرتے ہوئے حملے کے مکھی آر اوپی اور دامات کو بھردت ہو جائے اس میں یہ ذکرم نام کا آدمی ہے جو نروانہ گرے نے مولا ہے اور یہ چانگ گاؤں میں اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو آج اس کی پتنی کے شادی اس کا کچھ دشپیوٹ تھا تو یہ اس کو لینے کے لیے آیا لیکن ان کا اپس میں جگڑا ہو گیا تو اس کی ساس اور اس کا ساڑہ اور اس کی پتنی ان کنوں کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور میڈیکل میں یہ ایڈمیٹ ہوئی ہے تلحال تینوں خائل خطرے سے باہر ہے لیکن اس حملے کی واردات اپنے پورے علاقے میں تنسانی بھیلا کر رکھتی ہے ساتھی سوال کھڑے کر دیئے آخر جو نوپ اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں جو ہستے چھیلتے بندار کو برباد سکھے رکھ دیتا ہے تین روز پہلے ہی وکرم پھسپا کو لینے گاؤں چانگ کو ہنچا تھا لیکن پریجونوں نے پھسپا کو بھیجنے سے منع کر دیا اسی کو لے کر وکرم نے ایسا آپا کھویا کہ تیز دھار ہتھیار سے پریجونوں کے اوپر حملہ کر دیا جس کو لے کر ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور فلال ان کا علاج بھیوانے کے سامنے اسپتال میں چل رہا ہے کیمرہ پرشن سوشیل کے ساتھ سنجا کوسیخ